ہم بہت خوش ہوتے ہیں بکھے بیٹھے ہوتے ہیں کھانا مل جاتا ہے چاول بھی دیتے رہے گھی بھی دیتے رہے انڈا ڈبروٹی بھی ہم سبا ناشتے میں دیتے تھے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ہم یہ خود اس کو ملٹی پلائی کرنا شکر دیں گے نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہن سکیں اسلام علیکم ناظرین نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا مذبان عمر خان آج ہمارے ساتھ ایک ایسے شہری موجود ہیں جنہوں نے خدمت خلق کی ایک امدہ مثال قائم کی ہے دو وقت کا کھانا دیتے ہیں دوپہر کے کھانے میں جو نورمل کھانا ہوتا ہے کڑاہی گوشت وغیرہ رات کے کھانے میں جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں مکڈونل پیزا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف برینڈز کے کھانے ہیں جو ایک عام بندہ بھی نہیں افورٹ کر سکتا یہ غریب گارڈز میں اور جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں تو ایسی امدہ مثال بڑے کم لوگوں سے سننے کو ملتی ہے تو آئیے آج ان سے سنتے ہیں کہ یہ عادت ان میں کہاں سے آئی اور یہ کہاں سے یہ چیز انہوں نے پیدا کی کہ رات کے وقت یہ اللہ کا نیک بندہ کس طرح لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو آئیے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سلام سر یہ بتائیے گا یہ شوک آپ کو کہاں سے آیا ہے غریبوں میں کھانا بانٹنے کا اور یہ کتنی دیر سے آپ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محصول میں میری والدہ فوت ہوئے تھے آج سے تین سال پہلے اور اس وقت ہم نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ دوپیر کا کھانا جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر کرونا آگیا اور اس دمیان میں ظاہر ہے وہ کام لک گیا کیونکہ لوگوں کو کٹھا کرنا اور کھلانا وہ مشکل کام تھا تو پھر ہم نے سبزیاں لوگوں کو دینے شروع کی اور کرونا کے درمیان میں ہم نے پہنسل دنوں میں کوئی ساڑھے تین چار ہزار لوگوں کے گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر سبزی جو دوپیر اور شام ان کا ہو سکتا تھا وہ دیا کبھی ہم دالیں بھی دیتے رہے چاول بھی دیتے رہے گھی بھی دیتے رہے انڈا ڈبر اوٹی بھی ہم صبح ناشتے میں دیتے رہے پھر کرونا سے جب لکڈن کھلا تو اس کے بعد لوگوں کو کرونا بہت زیادہ ہو گیا اپیڈیمک ہو گیا تو پھر ہم نے اکسیجن سلنڈر فراہم کیے اکسیجن سلنڈر سے جب لوگ ریکاور ہونا شروع ہو گئے تو پھر ہم نے یہ ایک آئیڈیا جو رات کو ہم لیٹ نائٹ جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیزا برگر شوارما پیزا آٹ کا شوارما ہم لے کے آتے تھے پیزا میکس کا پیزا میکس لے کے آتے تھے میکڈونرز لے کے آتے تھے کیفز لے کے آتے تھے اس کے پیچھے ہمارا تیم یہ تھا کہ جو ہم ہوت کھاتے ہیں وہ ان لوگوں کو بھی کھلائیں جو اس کو اپنی کسی مجبوری کے طاعت نہیں خرید پاتے تو یہ ایک آئیڈیا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پورے شہر کے اندر پرویل کرنا چاہیے کہ ہم اگر اپنی گاڑی میں میکڈونرز اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر تو جو ہم اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز ہم ایک غریب ہاندان کے لیے بھی لے لیں ہم مستقبل میں یہ رکھتے ہیں خیال کہ بھی ہم لاہور کی چار بڑی جگوں پر فریزر رکھ دیں گے اور اس آئیڈیا کو پرموٹ کریں گے اور لوگوں کہیں گے کہ اس فریزر کے اندر آپ ایک چیز ڈالتی جائیں اور پھر ہم اس کو گرم کر کے رات کو لوگوں تک پوچھانے کا بندوبست کریں تو یہ ایک سوچ ہے کہ بھی ہم غریب اور امیر کا فرق ہم مٹائیں گے جیسا ہودھ ہم کہتے ہیں ویسا ہی ان کو کھلائیں گے اچھا سر آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے کتنے زیلوں میں آپ اس وقت ایک کھانا تقسیم کر رہے ہیں یہ اس وقت تیراز لاکھ اندر جو ہے وہ کام جاری ہے جس میں کوٹا، ہیدراباد، ساہیوال، لاہور، شہر جو دور دراز کے لاکھیں انہیں بھی مکڈونلڈ تقسیم کیا رہا ہے جی سب کچھ وہاں تقسیم کیا جا رہا ہے جو بھی برینڈ وہاں آویلیبل ہے وہ ہم اس کو وہاں تقسیم کرتے ہیں جو وہاں کا بڑا برینڈ ہے اس کو ہم خریدتے ہیں اور وہ ہم بیتے ہیں یہ ایسا بھی ہے کہ ہمارے کچھ لوکل برینڈز ہیں جو مختلف چھوٹے علاقوں میں بہت مشہور ہیں ان کو بھی امع دیتے ہیں آجے سر یہ بتائیے گا کرونا میں تو بڑی مشکلات تھی مطلب لوگ گھروں میں محصور ہو چکے تھے تو اس میں آپ نے کیا لاحے عمل کیا تھا کہ لوگوں تک کھانا آپ نے کیسے پہنچایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم منڈی سے بلتداد ملاتے تھے صبح میں اور پھر ہماری ایک ٹیم تھی دو سو افراد پر مشکل جو اس کو پیک کرتی تھی اور پھر ہم ایک ایک ہیڈ ام نے بنایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ لوگ تھے اور ہم ہر گھر کے اندر اس کو پچھاتے تھے اس کو پیک کرنے میں شروع میں ہمیں طرح سارا دکھت آئی تھی لیکن بعد میں جب وہ جو چار سارا خاندان تھے ان کی خواتین ہی یہاں پیک کرنے کے لئے آ جاتی تھی اور وہ پھر پیک کر کے ہم اس کو جو اونوں تک پچھاتے تھے سر یہ بتائیے گا کہ یہ ذہن میں کب آیا آپ کے کہ میں لوگوں تک یہ اتنا مہنگا کھانا پہنچاؤں گا اس میں یہ میرا یہ خیال تھا شروع میں جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو اسی سوچ کے تحت کیا تھا کہ ہم بہت اچھا کھاتے ہیں تو کیوں نہ ہم کسی ایک غریب کو بھی اپنے ساتھ کھلانا شروع کرتے ہیں تو ایک دن میں نے ایسی سیکورٹی گارڈ کو دیا کھانا تو میں نے پوچھا آپ کو کیسا لگتا ہے میں آپ کو یہ دیتا ہوں تو اس نے کہا صاحب جی ہم تو یہ فوڈ نہیں کرتے نام ضرور ہم نے سنا ہوا تھا کہ یہ میکڈونلڈ بھی ہوتا ہے اور پیزا بھی ہوتا ہے تو آج آپ کی ذریعے سے ہمیں یہ کھانے کو بھی مل گیا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ بس اس دن سے یہ بعض دین میں چلی کہ بھی یہ سارے جو لوگ ہیں ظاہر ہیں جتی تنہا پندلہ ہزار سے اٹھارہ ہزار ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو پانچ سو کا میں برگر لوں گا اس سے بہتر ہے کہ میں اس دن گھر جو ہے رخانڈی پکا لوں تو وہ اس کو نہیں لیتا وہ اپنے بچوں نے اس قربانی کو دیتا ہے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ بھی ہم اس کو پرموٹ کریں گے پورے شہر کے اندر اور یہ کو بہت بڑی بات نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ پرموٹ ہو جائے تو جو لوگ تین چار ہزار پے کا کھانا جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں وہ چار پانچ سو کا کسی غریب کے لیے بھی لے لیں گے تو یہ پورے شہر میں ایک فضاء بن جائے گی اور یہی وہ فضاء ہے جو آپس میں غریب اور امیر کے فرق کو مٹاتی ہے اور ایک محبت پیدا کرتی ہے اچھا سر آپ صاحب حیثیت ہیں اور جو نورمل جو اس طرح کے امیر لوگ ہیں وہ غریبوں میں نہیں کھانا بانتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے ٹرینڈ سیٹر ہیں جنہوں نے غریبوں تک ایسا کھانا پہنچایا تو جو امیر طبقہ ہے یا ایلیٹ کلاس ہے اس کو آپ کیا میسیج دیں گے کیونکہ آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں تو ان لوگوں کے لئے آپ کیا میسیج دیں گے کیا انہیں بھی ایسے مدد کرنی چاہیے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ بات پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے شاید آپ اس سے واقف ہیں کہ نہیں ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ اپنے گھر میں کھانا دو لوگوں کا زیادہ پکاتے تھے اس کے پیچھے یہ بات ہوتی تھی کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ساتھ گھر والا کوئی مانگ لے یا کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو سر کر سکیں تو میں یہ ایڈیا پورے شہر کو دینا چاہوں گا آپ مت اتنا سوچیں کہ بہت بڑا کام آپ کو کرنا پڑے آپ کی استطاعت ایک برگر کی ہے تو آپ ایک برگر لوگوں کو دینا شروع کر دیں اللہ کا نظام ایسا ہے کہ آپ اللہ میاں حدیث کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیں اگر آپ اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں گے تو آپ ایک سے دو پہ جائیں گے دو سے دس پہ جائیں گے تو سارے شہر کے ان لوگوں کو جن کی استطاعت ایک کی ہے یا سو کی ہے وہ اگر اس کو باننا شروع کر دیں تو یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے جس کا نفع ہی نفع ہے کوئی نقصان نہیں ہے اچھے سر یہ بتائیے گا نورملی ہمارے گھروں میں جو عام کھانا کھایا جاتا ہے تو جو ملازم لوگ ہیں انہیں یہ کھانا نہیں دیا جاتا تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا ان لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سب سے بڑا صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے عددگد کے لوگ ہیں جو آپ کی فیملی ہے جو لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا ہے تو اگر آپ یہ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ بھی میں جو خود کھا رہا ہوں اگر میری ملازمہ بھی وہ ہی کھائے گی اگر میں باہر کہیں بزار گیا ہوں کسی ہوتل میں کھانے کے لیے گیا ہوں اور میری ملازمہ میرے ساتھ ہے وہ میرے بچوں کے ساتھ وہ ہی کھائے جب وہ کھا رہے ہیں تو یہ آپ کا ایک صدقہ ہے اس کو اگر آپ اس انداز میں سمجھ لیں گے کہ بھی یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو آپ بڑی خوشدلی کے ساتھ اس کام کو کرنے لگ جائیں گے ورنہ یہ ہم انسانوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ اس غریب عورت کو یا اس بچے کو کیوں بٹھاؤں جو میرے گھر میں کام کرتا ہے اس سے ایک جو ہے وہ میرے بچوں کے ذمہان ان کے ذمہان فاصلہ ختم ہو جائے گا تو یہ فاصلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو ختم کریں اور جو خود کھاتے ہیں ان کو کلا سر اس سارے کارے خیر میں آپ کے ساتھ کوئی تعاون کیا جاتا ہے یا کچھ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں شروع میں تو ظاہر ہے ہم نے خود ہی اس کو سارا منیج کیا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جیسے فوڈ پینڈا ہے اس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے وہ مختلف چیزیں ہمیں دے رہا ہے مکڈونلڈ نے اپنے لیفٹ آور کے لیے ہمیں رابطہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک بنا لیں اگریمنٹ امو یو سائن کر لیں اور ہمارا لیفٹ آور وہاں سے لے لیا کریں اسی طرح لاہور میں ایک بہت زیادہ کھایا جانے والا ایک برینڈ ہے جس کا نام علیہاس دنبا ہے یہ گلشن آبی میں بھی ان کے ایک برانچ ہے تو انہوں نے بھی ایک دن ہمیں بلائیا بڑی عزت کی اور ہمیں کھانا کھلایا کوئی پیسہ نہیں ہم سے لیا اور کہا کہ بھی جس طرح آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں ہم سے بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک پیکٹ لے جائے کر رہے ہیں جس میں آدھا کلو گوشت ہیں وہ سیلڈ ہے روٹیاں ہیں پانی ہے بوتل ہے ساری چیزیں وہ دیتے ہیں اور ہفتہ اور اتوار دو وہ ہمیں پیکٹ دیتے ہیں تو اس طرح لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مل کے اس کام کو کر رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں شہر میں چار جگہ فریزر رکھنا چاہ رہا ہوں کہ سارا شہر ہی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اور وہ چاہے ایک ایک چیز رکھے ہم اس کا پورے شہر کے اندر پانٹے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ایک ایسے شہری موجود تھے جنہوں نے خدمت خلقی ایک عظیم مثال قائم کی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جو چیز اپنے لئے پسند کی جائے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے پسند کی جائے تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے جن کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے اسے چاہیے کہ جو خود کھاتی ہے وہ بھی عام جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان تک پہنچایا جائے تاکہ ایک ایسی فضاء قائم ہو جس سے جو احساس محرومی ہیں وہ ختم ہو اور ایک یکسہ نساب قائم کیا جائے جسے لوگوں میں احساس محرومی ختم کیا جائے یہ ہمارے ساتھ وہ غریب لوگ موجود ہیں جن کی پہنچ میں یہ کھانا نہیں ہوتا اور جب ایسا کھانا یہ کھاتے ہیں تو یقیناً یہ لوگوں کو دل سے دعا دیتے ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں آج ایسر یہ بتائیے گا کہ یہ کھانا آپ کو ملا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ان کا شکر گزار گئے بہت اچھا ساتھ کرتے ہیں ہمارا آپ ٹیمپر دیتے ہیں خود بچی آکر ہی رہ میں دے جاتے ہیں یہ لوگ بابا جی کھانا کھالو کھانا کھا کے آپ کو مزا آتے ہیں آتے ہیں ان کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہیں یہ کھانا ساتھ ملتے ہیں جناب رہا دو بجے ایک بجے تین بجے اور بڑی خوش ہونے ہیں مختلف قسم دے ساتھ کھانے ملتے ہیں اور اللہ پاکر ہنے ہور دے وے اور دوسرے میں بے کے پیدی توفیق دے وے عمل کرنی توفیق بہت اچھی گھالے ہزی بڑے خوش ہوں بڑے رازی ہیں کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم نے چاول نہیں کھانے تھے تو ہم کے لئے کھانا تبدیل ہو کے آیا ہے بہت اچھا کھانا ہوتا ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں بکھے بیٹھے ہوتے ہیں کھانا مل جاتا ہے